السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلیٰ علیکہ وعصحابیٰ یا سیدی یا نور اللہ نگاہِ بھلی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہِ بھلی میں وہ تاثیر دیکھی بدل دی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اب آبی سی وقال جس مردِ دلندر مردِ مومن جس نے دنیا میں رہ کر دنیا میں رہ کر اس مالے کے حقیقی کو یاد کیا یاد رکھا یاد کروایا وہ آج اپنے قبرِ انور مبارک پہ موجود ہے ہم آگر ہیں دوشی کے لیے یہاں پر اکٹے ہو کر آئے بیٹھے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جاؤ اللہ تبارک و تعالی کے لیے دنیا میں رہ کر اللہ کے لیے جیتا ہے اللہ کے لیے مرتا ہے تو وہ بندہ دراصل زہری طور پر مر جاتا ہے لیکن حقیقی طور پر وہ زندہ ہی جاتا ہے بابِ زبطار اور اللہ بہتہو لاشریک نے قرآن پاک پہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو میرے بلی ہیں نہ انہیں خوف ہیں نہ ڈر ہیں نہ وہ گھمگین ہیں نہ دنیا میں نہ قبر میں نہ وہ حشر کے دن ہوں کیوں؟ کیوں کہ انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو اس اللہ بہتہو لاشری کے لیے پیش کر دیا عبادت ریاض اطعاد فرما برداری گری اور زاری جن کو ہر رات کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے اس کریم اللہ کو یاد رکھا ہے جو اللہ کریم کو یاد رہ کر اس دنیا سے پرتا کر گیا تو وہ قیامت تک مومنوں کے دلوں میں زندہ ہی رہتا ہے یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جو ولی ہے جو دنیا میں رہ کر جس نے اللہ کو حاصل کیا اللہ اللہ کیا تو وہ مر کے بھی مرتا نہیں زندہ رہتا اور جو اس کے در پہ آتا ہے حاجت لے کر آتا ہے مشکل لے کر آتا ہے خوش لے کر آتا ہے توانہ لے کر آتا ہے جس تجو لے کر آتا ہے اپنی اپنی دل کی ارض لے کر آتا ہے پکار لے کر آتا ہے وہاں پر آ کر کہتا ہے اللہ یہ تیرا بندہ تھا یہ تیرا پیارہ تھا یہ تیرا محبوب تھا اللہ اس نے دنیا میں رہ کر سبی کے ساتھ ناکہ دوڑ ریا اللہ تیرے ساتھ اس نے ناکہ جوڑا اللہ اس نے کھانا چھوڑا تو تیری خاطر اللہ پینا چھوڑا تو تیری خاطر اللہ یہ چلا تو تجھے راضی کرنے کے لئے اللہ اگر یہ سویا تو تجھے راضی کرنے کے لئے اللہ آج میں اس کے دربار میں آ کر تیری بارگاہ میں جس تجھو کرتا ہو میری یہ مشکل ہے اللہ یہ تیرا ولی ہے اس کی خاطر تیری مشکل کو حل فرما دیں تو یقین جانئے وہ قریم اللہ اپنے محبوب کی وجہ سے ولی کی وجہ سے اس بندے کی مشکل حل فرما ہے اور ساتھ یہ بھی بتاتا چلو کہ قریم اللہ نے واحد فرمایا ہے ولیوں کے لئے جو اللہ کے نیت ولی ہیں حقیقتا جو ولی ہیں جیسے یہ بلہ جس سرکار رحمت اللہ علیہ جو حقیقتا میں ولی ہیں ولی تھے ولی موجود ہیں ان کے لئے قریم اللہ نے فرمایا ہے جو بندہ ان سے فقد رکھے گا عنا رکھے گا اینہ رکھے گا دل میں جو ہے نفرت کرے گا تو سن لے دو اس کے ساتھ میں خدا کی علانے جنگ لگا میں خدا اس بندے سے علانے جنگ کرتا ہوں جو میرے ولیوں کے خلاف بھوکا ہے بقواز کرتا ہے مرز کر رہا تھا ولی قبر میں بھی چاکر بھی زندہ ہوتا ہے آؤ بغدال شریف کی زمین ہے بغدال شریف میں رہنے والی ایک اللہ کی ولیہ ہے اب وقت ویسال قریب آ رہا ہے وہاں پر ایک چور ہے بے پہاں موجود ہے اس کا جو ہے وہ ہر طرف شور ہے جو بھی مرتا قبر میں جاتا ہے یہ چور رات تو اس کی قبر کو اکھیڑتا ہے اور نیا قفن ہے اس کا اتار لیتا ہے اور بزار جا کر میں بیچ دیتا ہے اللہ اکبر وہ ولیہ جس کا وقت ویسال قریب ہے وہ اسے بھلاتی ہے بھلاتا کہتی ہے کہ مجھے پتا چلا ہے یہ تو قبر میں آ کر لوگوں کے قفن ہے چورا لیتا ہے میں تجھے یہ پیسے دیتی ہوں یہ پیسے تو رکھ رہے اور قبر میں میری قبر میں آ کر میرا قفن نہ چرانا وہ پہا چلو ٹھیک ہے اللہ اکبر اللہ کے فلیہ کا وقت ویسال مکمل ہوا غصر کا احتمام ہوا قفن کا احتمام ہوا جنالہ پڑھا گیا اب جب قبر میں قفن کر دیا گیا سارے اپنے اپنے گھروں کی درب لوٹ جاتے ہیں اس چورتے دل میں خیال آتا ہے ذہن میں غمان کرتا ہے کہتا ہے وہ تو ملکی ہے جس نے پیسے دیئے تھے اب وہ کیسے دیکھے گی اب وہ مجھے کیسے روکے گی اس نے کہا اب کوئی نہیں دیکھ رہا رات ہے اندھیرہ ہے قبر کو اکھیڑا جیسے ہی اپنا ہاتھ اس کے قفن کی طرف پڑھایا اس مطے مومن کی بیٹی نے اس اللہ کی قلیہ نے اپنا ہاتھ اس چور کی طرف پڑھا کر اس کے ہاتھ تو پکڑ لیا کہا تجھے میں نے کہا تھا کہ ایسا نہ کرنا اور یاد رکھ لیں جنتی ہو کر جنتی کا قبر اتا رہا ہے قلان دواز سے کہہ دیجئے سمان اللہ اب تھا تو وہ چور تھا چور فوراں دل کے خیال قیدہ ہوا کہ یاد آج تک میں نے بڑی چوریے کی ہے مردوں کے بڑے دفن اتا رہے ہیں بڑے پیچے ہیں لیکن آج کشی کے ہاتھ رضا ہوں آج آواز بھی آئی ہے ہاتھ بھی میرا پکڑ گیا اور ساتھ کہا ہے جنتی کا جنتی ہو کر کفن اتارتا ہے شرم نہیں آتی تو کہا مجھے یہ بتائیے کہ آپ تو اللہ کی حلیہ تھی تحجد آپ پڑھتی تھی عشر آپ پڑھتی تھی چاش آپ پڑھتی تھی نظابین آپ پڑھتی تھی قرآن کی دلاوت آپ پڑھتی تھی اللہ اللہ آپ پڑھتی تھی آپ تو لوگوں نے دیکھا نہیں ہے شریعت مطہرہ پر آپ چلتی تھی سیدہ تییبہ تاہیدہ عابدہ ساہیدہ حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کے نقشت خدم پر آپ چلتی تھی لیکن آپ تو حقیقت اندی چندی ہے میں گناہ دار جو لوگوں کے کفر اتارتا رہا میں چوریے کرتا رہا لوگوں کی عزتوں سے میں کھرواڑ کرتا رہا میں جنتی کیسے ہو گیا ذرا پتا تو سینا اندر سے عماز آتی ہے اے بندہ سن لے اللہ تعالیٰ نے جس نے جس نے بھی میرا جناہ پڑا ہے اللہ نے میری وجہ سے ان تمام کی بخش پر نارے تکویر نارے رسال نارے حیدری نارے غوثیہ علماء اللہ سنت ہاتھ پکڑ پکڑ اس نے بتا دیا اللہ کا ولی ہو یا اللہ کی ولیہ ہو وہ قبر میں بھی زندہ ہوتی اس من کو جو ہے وہ پاک کری اب جب یہ من پاک ہو گیا یہ پھر سب پاک ہیں اگر یہ من پلید ہے بظاہر ہم نے داری رکھی بظاہر ہم نے امامہ رکھا بظاہر ہم نے چہرے کو سجایا اندر منافقت گمز کو پاک رکھا تو کسی کام داری ہے آئیے رسول اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ کے پاک بارگاہ میں کہ چہری آقا کریم نے فرمایا تو نے ٹھیک کہا ہے بیٹھ جا وہ بیٹھ ہے دوسرا آیا یا رسول اللہ کچھ ایماندار نظر آتے ہیں کچھ بے ایمان ہیں امام الانبیاء نے تبصم فرمایا فرمایا بیٹھ جا ٹھیک کہا ہے دوسرا آتا ہے آپ کو کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی تعلیمات آپ کی شیرت آپ کا اٹھنا آپ کا گاٹنا آپ کا چلنا آپ کا اورنا آپ کو دیکھنا یا رسول اللہ اس قدر حسین ہے یہ لوگوں کے دیوں میں انقلاب برپا ہو چکا ہے آپ لوگ کناہ کی طرف مائل نہیں روتے بلکہ نیتی کی طرف جلتے ہیں یہ سارے نیتی ہی نیت نظر مائی بدہا کے چہر والے نے فرما یا مائل کی زور والے نے فرما یا اللہ کے لال نے فرما یا اللہ کے دلال نے فرما یا ستی اکبر کے پیار نے فرما یا تو نے بھی ٹھیک کہا ہے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک نے ساروں کو بے ایمان کہا ساروں کا ایمان دار کہا ہے آپ نے فرما یا ٹھیک فرما ہے یا رسول اللہ بات کیا ہے امام الانبیاء نے فرما سنو سنو مومن مومن کا آئینہ ہے بلان دواز سے کہہ دی جسمان مومن مومن کا آئینہ ہے لہذا جس نے آخر کہا سارے کے ایمان ہے وہ اندر بڑیا بورا نہ لگا کوئی جد میں اپنے اندر جاتی باری میں بورا نہ کوئی کیونکہ میں میں ہوں تو باب بلے نے شاہدیر کی فرمایا ہے بلہ نہ تو اتنا بنا اتنا نہ تو کڑ دریا دائی باج کے گئی تو گو دی را پھر بھی تیری گو نہیں مکنی سب تو پہلے اپنی نیا کو اسی حدیث پاک مکمل کرنے لگا امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رمایہ جس نے کہا ہے سارے بے ایمان ہیں وہ خود بے ایمان ہیں اس لیے اسے سارے بے ایمان نظر آئے ہیں جس نے کہا ہے آدھے ایمان دار ہیں آدھے بے ایمان ہیں آج بے پڑھتا ہے ادھر بھی ہو جاتا ہے اس لیے اسے آدھے ایمان دار نظر آتے ہیں آدھے بے ایمان نظر آتے ہیں جو کہتا ہے نا یا رسول اللہ سارے ایمان دار ہیں سارے نیک ہیں سارے پہیز دار ہیں سارے متقی ہیں سارے اللہ اللہ کرنے والے ہیں امام انبیاء فرماتے ہیں کیونکہ وہ خود نیک ہے اس کا اندر پاک ہے اس کا دل شیشہ ہے آئینہ ہے ساپ ہے اسے سابی ساپ نظر تقیم محمد سے وفات ہو نے تو ہم دے یہ جہاں چیز ہے گیا لوہ قلب دے اللہ کی پاک پارگاہ میں دعا کرتا ہوں کریم اللہ ہم سب کو قولیہ اکرام کا فیان حاصل کرنے والا بنائے اور ہمیشہ اللہ رب ہمیں ان سے محمد کرنے والا بنائے جو کوئی قبرستان فاتحہ کے لئے آئے جب بھی آئے تو میری دیری خواہش ہے اسے چاہئے کہ یہاں پر پھڑے ہو کر فاتحہ شیر پڑھ سوط اس کا پیارہ اس کے بستان میں دفن ہے اس کی بکش فرمائے گا اور جیل میں جو تمنا لے کر آیا کھڑا ہوگا اللہ اس کو بھی پورا فرمائے بن کر فقیر جاؤ سرکار